کہ یہ واقعی اللہ کا ولی ہے اور سب سے بڑی سب سے بڑی نشانی اللہ وعدوں کی یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آیا ان کی شکل و صورت ان کی وضا قطع ان کے اخلاق ان کے قادات ان کا عرض ان کا رہنا سہنا اچھنا پیٹھنا ہے ان کا جو بھی دنیا میں وقت گزارنے کے جو ہم لمحات دیکھتے ہیں جو ان کا طریقہ دیکھتے ہیں وہ طریقہ دیکھتے ہیں میں یہ پتا چلے کہ واقعی یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہے اور اگر کسی کے لاکھوں مرید ہوں کروڑوں مرید ہوں یہ مرید یہ ایک الگ سنسلہ ہے کسی کے لاکھوں مرید ہیں کروڑوں مرید ہیں اور پیر ساہ خلاف شرعہ کام کرتے ہیں تو ہم اس پیر ساہ تو پیر ساہ تو کہہ ستے ہیں مگر ولی اللہ نہیں کہہ ستے کیونکہ اس کے اندر اگر خلاف شرعہ کوئی بات پائی جاتی ہے تو ہمارا یہ کام ہے محافظ بند کر اس کی قصیل کریں گے برنہ اگر ہم اس کے ساتھ کرے ہوگے ہمارے پروگرام کر جائیں گے ہمیں مزرانہ بند ہو جائے گا تو یہ ملافقت ہے اور کل اللہ کی بارنا میں تمہیں جواب دے ہونا پڑے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ تم نے داخل لوگوں کو کمرہ کیا اس لیے اور ایک کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو بلائیت کے سرے سے انکار ہے جو بلائیت کا سرے سے انکار ہے وہ اللہ کی قرآن کا منکر ہے وہ رسول اللہ کی فرمودات کا منکر ہے اور اسی طرح بعض لوگ بلائیت مانتے ہیں بگر وہ اپنے مرضی سے مانتے ہیں جس کو چاہیں گے ولی بنا لیں گے جس کو چاہیں گے بلائیت سے خارج کر لیں گے یہ قصوٹی میں یہ پیمانہ نہیں پیمانہ شریعت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت میں پیمانہ ہمارے لئے رکھا اسی کے مطابق ولی کو ولی مانتے ہیں اور جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اتنا مرتبہ دینے کا ہمیں اختیار اس سے ہم بڑھا دیں سکتے اور اسی طرح ہمارے اندر ایک نہم ہوتا ہے کہ جس سے کرامت کا ضرور نہ ہو جب ہم کسی سے خارج کے عادل کوئی چیز نہیں جب تک دیکھتے ہم مانتے ہیں کہ یہ ولی ہو سکتا ہے حالانکہ دلائیت کے لئے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے اگر دلائیت کے لئے کرامت کا ہونا ضروری ہو تو پھر بہت سارے معاملات بن جائیں اس لئے کرامت ایک نشانی ضرور ہے ایک نشانی ضرور ہے اگر اس کے لئے یہ کوئی لازم و ملزوم نہیں ہے کہ ہم کرامت دیکھ کر کے کسی کی اس لئے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتا ہے اگر تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے یعنی وہ پانی پر بھی چل رہا ہے جیسے زمین پر چلتا ہے اور ڈوب نہیں رہا اور وہ شخص شریعت کا مخالف ہے شریعت سے متسادم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ولی نہیں ہو سکتا تو کیا یہ کرامت نہیں ہے پانی پر چلنا کرامت ہے اپنی جگہ ہم اس کو کرامت سمجھتے ہیں ہوا میں اڑنا بھی ایک کرامت ہے ہم اس کو کرامت سمجھتے ہیں مگر وہی شخص جو پانی پر چل رہا ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے اگر شریعتِ مصطفیہ کا مخالف ہے اس سے متسادم ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ نہ تو کسی جاہل کو اور نہ کسی شریعت اپنی شریعت کے مخالف کو اپنا دوست بناتا ہے وہ تو منتقی کو بناتا ہے وہ تو اس کو بناتا ہے جس کے پاس اس کو پر چلنے کا عرفان ہو ملتا ہے